اسلام علیکم خبردار ہوشیار وائٹی سٹوڈیو کو بار بار کھولا تو تمہارا چینل ڈینڈ ہو جائے گا چینل پہ ویوز رک جائیں گے ایسا نہیں کرنا کتنے بار کھولیں بے شمار ایسے کنفیوزنگ سوال آپ کے مائنڈ میں ہیں یوٹیوب اس بارے میں کیا کہتا ہے ارے اللہ کے بندوں یوٹیوب کہتا ہے کہ جتنی بار وائٹی سٹوڈیو کو کھولو گے اتنی بار تمہارے ویوز بڑھیں گے کیسے بڑھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ویوز بڑھیں گے بار بار وائٹی سٹوڈیو کو کھولنے سے باقی یہ غلط فہمیاں ہیں آپ اس طرح کی جو اینا باتوں کو اگنور کریں اپنے مائنڈ سے نکالیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹی سٹوڈیو کو بار بار کھولنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور ویوز آپ کے کیسے بڑھیں گے تو یار لائک کم ہوتے ہیں لائک کر دو پہلے بھی بڑا پریشان ہو کل پاکستان یار انڈیا سے میچ ہار گیا ساری ماتی ماری گئی تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وائٹی سٹوڈیو کو کس طریقے سے کھولنے سے اور کیسے یوز کرنے سے آپ کے ویوز بڑھیں گے دیکھو وائٹی سٹوڈیو جو آپ کو ملا ہے یوٹیوب کی طرف سے ایک مددگار ملا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ کا چینل نہیں چل رہا تو آپ اس کو گروہ کیسے کریں گے لیکن اس کے جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں جاننے سے آپ گروہ کرو گے یہ وائٹی سٹوڈیو کا انالیٹکس ہے اس کے اوپر آپ جاؤ کلک کرو آپ یہاں پہ اپنی پرفارمس دیکھو گے یہ دیکھو یہ ویوز والا سیکشن ہے آپ کو لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں کتنے ویوز ملے لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں آپ کو جانا کتنا واش تائم ملا یہاں پہ بھی آپ کو کنفیوجن ہوتی ہے آپ کا واش تائم روز کم ہو جاتا ہے لیکن لائف تائم کے اوپر کلک کرو گے تو یہ آپ کا اوور آل واش تائم شو کرے گا یہاں پہ جو مین چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ سمجھا یہاں پہ ہم کونٹینٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ایمپریشن سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے چینل کے اندر جو دیکھنی ہے وہ ہے ایمپریشن آیا آپ کو یوٹیوب ایمپریشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ٹھیک ہے ایمپریشن آئیں گے تو اتنے زیادہ ویوز آپ کو آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے وائٹی سٹوڈیو میں جا کے دیکھنا ہے کہ آپ کو ایمپریشن مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ آپ نے کی ہے جس کی وجہ سے ایمپریشن آپ کے جا ہی نہیں رہے ٹھیک ہے سیکنڈ موسٹ ایمپورٹن پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس میں کیا تبدیلی کر کے اپنے ویوز بڑھا سکتے ہو موسٹ ایمپورٹن یہاں پہ جو آتی ہے چیز وہ آپ کی آتی ہے یہ ایمپریشن کلک تھو ریٹ ٹھیک ہے یوٹیوب نے ایمپریشن بھیجا اگر اس کے اوپر بہت زیادہ کلک آتے ہیں دیکھو ایک کلک جب آتا ہے تو پانچ دس ایمپریشن یوٹیوب آپ کے بڑھا دیتا ہے دو آتا ہے تو بیس تیس ایمپریشن بڑھا دیتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے ایمپریشن کلک تھو ریٹ کی اگر یہ جتنا اچھا ہوگا یہ میں آپ کو اوورال دکھا رہا ہوں ویڈیو کا نہیں دکھا رہا ویڈیو کا بھی سمجھاتا ہوں جتنا یہ اچھا ہوگا آپ کے ویوز اتنے زیادہ اچھے آئیں گے لیکن یہاں پہ یہ گھڑ بڑھ ہے دیکھو آپ کے ایمپریشن بھی اچھے آئے اور ایمپریشن کلک تھو ریٹ بھی اچھا آیا لیکن ویڈیو ویوز نہیں لے پا رہی تو یہاں پہ یوٹیوب نے ہمیں ایک جو فنکشن دیا ہے وہ دیا ہے ایوریج ویو ڈوریشن کا ٹھیک ہے اس کو بولا جاتا ہے انگیجمنٹ ٹھیک ہے ویڈیو کی انگیجمنٹ آپ اکثر اپنی ویڈیوز کی جا کے انگیجمنٹ کو چیک کریں جس ویڈیو کی انگیجمنٹ کا ایرو ڈاؤن ہوگا جیسے کہ یہ دکھو میرا ایرو ڈاؤن ہے اس نے اتنے ویوز نہیں لے لیکن میرا اگر ایرو آپ ہوگا ایرو آپ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے سارے ایرو آپ ہوں گے تو آپ کی ویڈیو ویرل ہو جائے گی نہیں اس کا یہاں پہ جو مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی ہے ڈائی منٹ دو منٹ تیس سیکنڈ یا دو منٹ بیس دو منٹ دس سیکنڈ تک کسی نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے آگے جانے کے چانسز ہیں اگر ویڈیو آپ کی پانچ منٹ کی ہے اور ایک منٹ دیکھی جا رہی ہے تو وہ ویڈیو بیٹھ جائے گی آگے نہیں جائے گی اب میں یہ ایک ویڈیو کے انالیٹکس آپ کو شو کروا رہا ہوں اس کے ایرو ڈان ہیں کیوں ڈان ہے اس کا جو ہے نا سی ٹی آر تو اچھا تھا امپریشن جا رہے تھے لیکن اس کا ای وی ڈی ایوریج ویو ڈوریشن جب کم ہوا تو میری ویڈیو کے رینک کرنے کے چانسز نہیں رہتے یہاں پہ اب امپورٹنٹ چیز آپ نے جو سمجھنی ہے جس کی وجہ سے موسٹلی لوگوں کو ویوز ملتے ہیں اور جس وجہ سے ویوز نہیں ملتے جو لگا آپ کو کہتے ہیں نہیں کھولنا ہو کھولنے سے تو ویوز بڑھیں گے اب یہاں پہ آپ نے ججھ کرنا ہے کہ ویوز ملے کیوں ہیں یہ میری ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ کے سامنے ہے جی تین لاکھ انچاس ہزار ویوز اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور ایک زبردست چیز آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر آپ کی ویوز لے کیوں نہیں رہی اور اگر لے رہی ہے تو کیوں لے رہی ہے تو اس ویڈیو کے گو ٹو انالیٹکس میں میں گیا ٹھیک ہے نیچے آپ آؤ یہاں پہ آپ کو کچھ جو ہے نا بٹن نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈپ اچھا پھر ان کا بطلہ بھی سمجھ جاتا ہوں آپ کو سپائیکس ٹاپ مومنٹ انٹرو ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی ویڈیو کی پرفارمنس جاج کرنی ہے اگر یہ ڈپ والا سیکشن مطلب کہ ایک لائن ہے آپ کی ایسے ویڈیو کی لائن ہے اور آ رہی ہے اور سرے سے ہی نیچے بیٹھ گئی ہے تو وہ ویڈیو گرو کرنے کے چانسز نہیں ہیں ٹاپ مومنٹ اور سپائیکس اگر آپ کی ویڈیو کے اندر یہ والی پٹی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی پٹی اوورال ویڈیو پہ ہوگی تو اس ویڈیو کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے اگر ویڈیو بیکار ہوئی تو وہ ساری ڈپ میں چلے جائے گی ڈوب جائے گی اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کسی سے سبسکرائب کروانے سے سب فر سب کرنے سے چینل گرو نہیں ہوتے مزید آپ اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہو یوٹیوب خود بتاتا ہے کہ میں آپ کو ویوز دوں گا اگر آپ نے یہ کام کیا اور میں نے کر کے تجربہ حاصل کیا میں نے کیا اس کا مجھے اچھا ریزلٹ آیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا یہ میری ویڈیو ہے انیس ہزار ویوز ہیں یہ ویڈیو جب میں نے سٹارٹ میں کی تو یہ رینک میں دس نمبر پر تھی مجھے یوٹیوب نے کہا کہ جی آپ کی یہ ویڈیو ویوز نہیں لے رہی آپ ٹائٹل اور تھم نیل اس کا چینج کر دو تھم نیل میں میں نے صرف اتنی چینجنگ کی گڑھیا نے ویوز بڑھانے کا جدید طریقہ اجاز کر لیا ٹھیک ہے تو اس سے اس کا جیسے ہی سی ٹی آر اپ ہوا ایوریج ویو ڈوریشن اس کا اچھا تھا تو اس نے اچھے ویوز لے لیے یہ دیکھیں تین منٹ چار سیکنڈ اگر کسی ویڈیو کا آپ کا جو ہے ای وی ڈی اچھا ہے امپریشن نہیں جا رہے اور کلک تھو ریٹ اس کا اچھا نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کی تھم نیل کو چینج کرو آپ کتنی دفعہ جتنی دفعہ چاہے چینج کرو اور جب تو مرزی چاہے چینج کرو کوئی قید نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کا چینل جوانا انشاءاللہ بوسٹ ہوگا اگر آپ نے وی ٹی سٹوڈیو کو بار بار نہ کھولا تو اس سے تو چینل ڈیڈ ہوگا کھولنے سے آپ کا چینل جوانا گرو کرے گا امپروف کرے گا اور بھی اس میں کئی ساری چیزیں ہیں دیکھو یہاں پہ کچھ بیکار نہیں ہے یہ آوڈینس کا سیکشن ہے کئی لوگوں کو نہیں ملا کئیوں کو ملا کیوں نہیں ملا یہ سیکشن جس کو نہیں ملتا اس کے چینل بھی بائی دے وے اتنے نہیں چلتے تو یہ سیکشن کیوں نہیں ملا اس کے لئے جوانا ویڈیو میری جوانا انڈ سکرین پہ ہوگی جا کے دیکھ لیجئے گا تب ویڈیو توقی میں لگی ضرور بسو تا اس طرح کی جوانا بکواس چیزوں سے دور رہا کرو تب اللہ توقع میں آپ کریں ملنے اگلی ویڈیو اللہ حافظ